چل داخ کے لاریب گاؤں کے اسپتال میں ایمبولنس کی کمی لاریب گھنگمہ میں بنایا گیا نیا اسپتال اسپتال میں سٹاپ اور ٹرانسپورٹ کی بہت کمی لوگوں نے مسئلے کے جلد حل کرنے کی اپیل کیے اسے فیروز احمد خان بنے نقشہ مطر ایک پروگرام کے دوران نقشہ مطراز کو پیش کی گئی تحریت سی سی نے چار پیشنس کو کیا ہے ایڈاپٹ ملک میں ٹی بی کو جر سے ختم کرنے کی مہم کا حصہ اور گورنمنٹ ہار سیکنڈری سکول چھننگون میں گرل سٹوڈنٹس کے لیے سیلف ڈیفنس کیمپ کا آئیوجن بڑی سنکھیہ میں سٹوڈنٹس کی شرکت لڈاکھ میں کھلالیوں کو دی جا رہی ہے بہتر فیسلٹیز بھی اور فش فارمنگ کے لیے کرگل کافی مناسب جگہ ورل فشویز ڈے پروگرام کے دوران بی ڈی سیز کا بیان اس سال ڈپارٹمنٹ کی جانب سے پچپن ہزار ڈراؤٹ سیٹس کیے گئے تقصیل ہیل کاؤنسل کرگل کے سیئی سی فیروز احمد خان نے کرگل میں نقشہ مطرہ تہنیت پیش کی ہے سیئی سی فیروز خان بھی نقشہ مطرہ بن گئے ہیں انہوں نے چار پیشنٹس کو ایڈاپٹ کیا ہے ڈسٹک ٹی بی کنٹرول سوسائیٹی کرگل کے ساتھ مل کر مرکزی حکومت کی نقشہ مطرہ سکیم ون کے تحت یہ اہم قدم اٹھائے گیا ہے اس حوالے سے کانفرنس ہال بارو میں ایک پروگرام کا اوجہ کیا گیا ہے اسکیم کا مقصد ملک میں ٹی بی کو جر سے ختم کرنا ہے ایسے پیشنٹس کو مفت خوراک اور دیگر فیسلٹیز دینا اسکیم کا اہم مقصد ہے اس اہم افسر پر سیئی سی کرگل چیف گیس رہے ریکارڈ کے مطابق کرگل ڈسٹکٹ میں ٹی بی کے ایک سو اٹھارہ پیشنٹس کا علاج چل رہا ہے ڈپارٹمنٹ نے پہلے ہی ایک سو دس کو اس اسکیم کے دائرے میں شامل کر لیا ہے ڈی ٹی اور ڈاکٹر فاطمہ نے کہا کہ تمام ٹی بی پیشنٹس کو اس اسکیم کا فائدہ دلانے کے لیے انجیوز اور تمام اہم لوگوں کی مدد لی جا رہی ہے اس موقع پر کئی کانسلرز اور دیگر اہم شخصیات بھی موجود ہیں دیکھیں آپ نے ٹی وی کے ڈاٹاز آپ نے دیکھ لیا ہے ہمارے کرگل میں کنی ٹی وی پیشنٹس ہیں نیشنل لیول پر ٹی وی کی کنے پیشنٹس ہیں یعنی پچیس لاکھ اگر ٹی وی پیشنٹس انڈیا میں ہی ہیں اور اس میں سے ہر سال چار لاکھ پیشنٹس کا گھڑیت ہوتا ہے تو چار لاکھ کوئی معاملی فگر نہیں ہے تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ پولم تو ہو گئے اور یہ مانے جاتا ہے کہ ٹی وی کے پیشنٹس ہمیشہ مال نریشی رہتے ہیں ان کا جو خوراک کا جو تناظر میں ہوتا ہے وہ بیداور نہیں ہوتا ہے وہ ہمیشہ نیوٹسکان لے ڈیفیشن ہوتا ہے اور جو ٹی وی کا ہوتا ہے وہ بہت بہت دوائیں ہوتا ہے کھانے میں بڑے پیشنٹس کا نون کامپلینس بہت زیادہ ہوتا ہے ان کو میدے کی تبلیف بہت زیادہ ہوتا ہے کھاتے نہیں ہیں چھوڑ دیتے ہیں تو ان کو مددن رضا رکھتے ہوئے کہ ان کا جو نیوٹسکان سپورٹ ہمیشہ ہمیں خیال درنا پڑتا ہے اور گروہ میں یہ چیزیں ہوتا نہیں ہیں کیونکہ یہ لیککہ پیشن نہیں ہے ہیلتھ ایڈوکیشن نہیں ہے تو ہمیں اس میں برپور پر حصہ اس لئے لینا چاہیے کہ لوگوں کو یہ ایڈوکیٹ کیا جائے کہ اس میں نیوٹسکان سپورٹ ہے بہت امپورٹن ہے میں لوگوں سے یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو نکشے جو میترز جو ہیں اس میں اس سکیم میں ہمیں حصہ لے کے لوگوں کو نیوٹسکان سپورٹ دینا ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے یہ سارے ہمارے بجلس بجلس چلتا ہے بہت سارے اورگنیزیشن ہیں بہت سارے انڈیوزیوالس ہیں ماشاءاللہ انہیں لوگ ملب دلبر ہیں اور سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ آج کم آگیا یہ بات یہ ہے کہ یہ اویر نہیں ہوئے لوگوں کو اگر یہ پوری طرح سے اویر ہو جاتے اور کرا لیں گے آئندہ بھی تو لوگ بہت دل و جان سے اس میں حصہ لیں گے اور بھرپور اس کا اس کو ایلیمنیٹ کرنے کے لئے بلکل ساتھ دیں گے مجھے پوری امید ہے اور میں اپنی ارگنیزیشن کا باقرہ حل کے انڈیوزیسیسنٹر کی طرف سے میں نے الڑی میں نے ان کو آہد کیا ہے کہ سب سے بڑا بلوک ہے وہ ہم نے لے لیا ہے پلس جتنے بھی ٹی وی پیشنز ہیں ان کو ہم آج تک بھی جو ریڈیو ایمیچنگ یا ڈائیگنوسٹک فیسلٹیز جو ہیں وہ ہم دے رہے ہیں انہوں نے بھی ٹی وی پیشنز کی ڈیٹیو صاحبہ نیٹ ایٹین پیشنز آبی تک ڈائیگنوس ہوئے ہیں ان کے پاس ریجسٹرٹ ہے اس سے آگے بھی ڈیو بی کے پیشنز آ سکتے ہیں تو ان سارے پیشنز کو ہم ایک طرف سے لیبارٹری فیسلٹیز یا ریڈیو ایمیچنگ کے اگر ان کو ضرورت پڑے یا اگر پروموشنال وکیشنال اگر سپورٹ چاہیے یا اگر ان کو ہیلت ایرنس کی کوئی اگر ضرورت نہیں ضرورت پڑے یا ہمیں اگر 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 ایکی پھلانے گاؤں میں کسی بلاؤں میں اگر ایرنس کی ضرورت پڑے تو باقریہ ہم بلکل ہمیشہ ڈور سکر پہ پہ پہنچیں گے اور ان کا مدد کریں گے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول چھنی گن میں گرل سٹوڈنس کا سیلف ڈیفنس کیمپ سماپت ہو گیا لڈاک ٹیکونڈو اسوسیشن نے اس کا آئیوجین کیا تھا جنرل سیکریٹی ڈسٹک کرگل علم سید مہراج الدین شاہ چیف گیسٹ رہے جو کیشن ڈیپارٹمنٹ کے سہیوک سے اس کیمپ کا آئیوجین کیا گیا چیف ٹیکنیکل آفیسر نسار حسین بلکھانی نے اس کو تندرکٹ کروایا سید مہراج نے اس وقت پر کہا کہ ہلکاوسٹ کرگل نے ہائی آلٹیٹیوٹ سینٹر آف ایس اے آئی بنانے کے لیے پانچ سو کنال زمین قرآن کی ہے یوٹی ایڈنسٹریشن نے پہلے ہی ایسٹرٹر فوٹبال گراؤن بھی تیار کیا ہے انہوں نے کہا کہ کھلاریوں کو یہاں بہتر فیسیلٹیز پروائیٹ کی جا رہی ہیں اسکول پرنسپل نے اسوسیشن کا ان تمام چیزوں کے لیے بہت شکریہ بھی ادا کیا چھانیگون اور بڑھگام ان سکولوں میں آپ اس کیمپ کو کنڈیکٹ کریں گے اور انہوں نے یہ کیمپ اچھے سے کنڈیکٹ کیا ہے اور یہ دیکھ رہا ہے کہ بچوں کی شک جو نکل رہا ہے کیسے ہی پتا چل رہا ہے کہ انہوں نے بہت اچھا ٹریننگ ہی لیا ہے آپ اس کے اوپر اور بھی کام کریں زیادہ سے زیادہ کام کریں زیادہ بہتر بننے کی کوشش کریں ہمیں کیلئے تو باقی جیسے کہ ہمارے انہیت سر نے کہا کہ اگر بہتر یہ ہوگا کہ اگر آپ جو اپنے جو ٹریننگز کو کنٹینو کریں یا سپیس کی بات ہے تو ہم جو آپ کو ایشور کریں ایسٹوشن کو بہتنے دیں کیونکہ ایسٹوشن ہے یہ ہر ایک بہتری کے لئے ہوتا ہے تو یہ ہمارے یہ بہت بڑی فخر کی بات ہوگی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اور دیکھیں آپ یہ نداب پلیس میں سپورٹ سکھوٹا ہے آپ دیریکٹ ایسائی ریکیوٹ ہو سکتے ہو یا پی ایسو 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 ریکیوٹ ہو سکتے ہو اور سپورٹ دپارمنٹ میں بھی ہیں پیرا ملٹری فورٹ میں بھی ہیں آئی ٹی پی ایپ میں بھی ہیں سیس بی میں ہیں بی ایس ایپ میں ہیں سی آف پی ایپ میں ہر کسی میں سپورٹ سکھوٹا ہوتا ہے کانفرنس ہال دراس پہ دپارمنٹ آف فشریز نے ورل فشریز ڈی دو ہزار بائیس کے سسلے میں کئی علاقوں کے بی ڈی سی سرپنچ پنچ اور فش فارمنگ سے جڑے لوگ اس اہم موقع پر موجود رہے اسسسٹنٹ ڈیریکٹر فشریز کرگل مرتضی علی نے بڑی سنکھیا میں موجود لوگوں سے بات چیت میں کہا کہ یہ دن کافی اہم ہے انہوں نے کہا کہ اس سال دپارمنٹ نے پچپن ہزار ٹراؤٹ سیٹس تقسیم کیے ہیں اس کے علاوہ پی ایم ایم ایس وائی کے انترگت فش فارمرز کو ستر کنٹل ٹراؤٹ فیڈ دی گئی ہے مرتضی علی نے اس وقت پر کہا کہ اس سے ریوریل پاپولیشن کی سوشی ایکانومک کنڈیشن کو بہتر بنانے میں کافی مدد ملے گی فش کلچر سے جڑنے سے کافی بیروزگر مانے کو فراہم ہوگا پی جی سیز نے کہا کہ کرگل کو فش فارمنگ کے لیے کافی مناسب جکے مانا جاتا ہے یہاں اس کے لیے سازگار ریسورسز ہیں یہاں کی ویدر کنڈیشنز بھی اس کے لیے بہتر ہیں انہوں نے لوگوں میں بیداری پیدا کرنے کے لیے آویڈنس پروگرامز کی ضرورت پر بھی زور دیا کسانوں نے سبسیڈی کو ساتھ سے بڑھا کر اسی پرسنٹ کرنے کی مانگ کی ایڈی فشویز نے اس مانگ کو اتھارٹیز کے ساتھ اٹھانے کا یقین دلایا